بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زلیت کا بیان ہے یہی صحیح ہے کیونکہ قرات کرنا تو پہلی دو رکاتوں میں فرض ہے بمطابق اس کے جو بعد میں انشاءاللہ تمہارے سامنے آئیں گا آخری دو رکاتوں میں قرات کا بیان مسئلہ یہ ہے کہ زہر اصر عشاء کی آخری دونوں رکاتوں میں اسی طرح مغرب کی آخری رکات میں صرف سور فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت نہیں ملائی جائے گی کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ سے یہی منقل بھی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور عصر کی پہلی دونوں رکاتوں میں فاتحہ اور سورت دونوں پڑھتے تھے جبکہ اخیر کی دونوں رکاتوں میں صرف سور فاتحہ پڑھتے تھے اس سے بھی معلوم ہوا کہ آخری دو رکاتوں میں زم سورت نہیں ہوں گا اور سور فاتحہ پڑھی جائے گی صرف فرماتے ہیں کہ آخری دو رکاتوں میں سور فاتحہ کا پڑھنا اور قرات وغیرہ نہ کرنا افضل اور اولا ہے اور یہی صحیح ہے صحیح کہہ کر حضرت حسن ابن زیاد کے اس قول سے احتراز کیا گیا ہے جس میں انہوں نے سور فاتحہ کے پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے اور اس قول کو امام عاظم کی طرف منصوب کرتے ہوئے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ جس طرح رکوع اور سجود کو ذکر سے خالی رکھنا مکروح ہے اسی طرح آخری دونوں رکاتوں کو بھی سور فاتحہ سے خالی رکھنا مکروح ہے اور اس قرار سے بچنے کے لیے فاتحہ پڑھنا واجب ہے قول صحیح کی دلیل یہ ہے کہ قرار کرنا صرف پہلی دو رکاتوں میں ہی فرض ہے اس لئے آخری دو رکاتوں میں قرار واجب قرار دینا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اس کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے اور مسلی قاعدہ اخیرہ میں استر بیٹھے جیسے قاعدہ اولہ میں بیٹھا تھا حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ان حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے ہیں اور اس لئے بھی کہ یہ حیعت بدن پر زیادہ شاق ہے لہذا یہ اس تورق سے بہتر ہوگی جس کی طرف امام مالک کا میلان ہے اور وہ حدیث جو روایت کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورق کی حیعت پر بیٹھے ہیں تو امام تحویر اس کو ضعیف قرار دیا ہے یا وہ بڑاپے کی حالت پر محمول ہے قعدہ اخیرہ کا بیان صورت مسئلہ یہ ہے کہ مسلی جب چوتھی رکعت میں سجدہ ثانیہ سے فارغ ہو جائے تو قعدہ اخیرہ کرے اور اس قعدے میں بالکل اسی حالت اور حیعت پر بیٹھے جس پر وہ قعدہ اولہ میں بیٹھا تھا یعنی بائے پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور پیر کو کھڑا رکھے کیونکہ قعدہ میں بیٹھنے کی یہی حیعت حضرت وائل ابن حجر اور حضرت عائشہ کی حدیثوں سے ثابت ہے اور پھر اس حیعت پر بیٹھنا جسم پر زیادہ شاق ہے اور عبادت میں محنت و مجاہدہ ہی مطلوب ہے اس لیے بھی یہ حیعت زیادہ بہتر ہوگی اس کے برخلاف امام مالک رحمہ اللہ تعالی متورکا بیٹھنے کے قائل ہے یعنی دونوں سرین پر بیٹھ کر ایک طرف سے پیروں کو نکالنے والی حیعت پر بیٹھنا امام مالک کے یہاں مسنون ہے اور اس سنیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بیٹھنا ثابت ہے لیکن صاحب اہدایہ اس ثبوت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متورکا بیٹھنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب حدیث ضعیف ہے اور امام تحاوی اس ضعف کی علت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حادہ حادہ من حدیث عبد الحمید ابن جعفر وَهُوَا ضَعِيفٌ عِندَ نَقَلَتِ الْحَدِيثِ کہ یہ مضمون عبد الحمید ابن جعفر کی حدیث سے ماخوز ہے اور اسی کی سند سے مروی ہے جبکہ وہ شخص ناقلین حدیث کے یہاں ضعیف ہے اس لیے اس حدیث سے استدال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث احادیث وائل ابن حجر اور حضرت عائشہ سے تکر نہیں لے سکتی دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اب اس حدیث کو صحیح مان بھی لے تو بھی اس سے استدال کرنا درست نہیں ہے اس سے استدال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح بیٹھنا کبر سنی کی وجہ سے تھا لہذا یہ ایک طرح کا عذر ہے اور عذر کا حکم یہ ہے کہ يجوز فی العذری مالا يجوز فی غیری ہی اس ساری چیزیں جو حالت عذر جائز ہوتی ہے وہ غیر معذور ہونے کی صورت میں جائز نہیں ہوا کرتی ہے ویتشہد وواجب عندنا وصلاعی على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو ليس بفریزة عندنا خلافا للشافی رحمه الله تعالی فيهما لقوله عليه السلام اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فقعد والصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم خارج الصلاة واجبت اما مرة واحدة كما قاله الكرخی رحمه الله تعالی اور قعدہ اخیرہ میں بھی مسلی تشہد پڑے اور ہمارے یہاں یہ واجب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور یہ ہمارے یہاں فرض نہیں ہے اور دونوں میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہیں جب تم نے یہ پڑھ لیا یا ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی اگر تم کھڑے ہونا چاہو تو کھڑے ہو جاؤ اور اگر بیٹھنا چاہو تو بیٹھ جاؤ اور نماز سے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے یا تو ایک مرتبہ واجب ہے جیسا کہ امام کرخی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے یا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو جیسا کہ امام تحاوی نے اسی کو اختیار کیا ہے لہذا امر کی معنت ہم سے کفایت کر گئی اور تشہد میں جو فرض مروی ہے وہ اندازے کے معنی میں ہیں نماز میں تشہد اور درود کی حیثیت عزیز طلب اکرام عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنا واجب ہے اور درود شریف پڑھنا نیز دعائے معصورہ وغیرہ پڑھنا مسنون ہے فرض یا واجب نہیں ہے اس کے برخلاف امام شعفی رحمہ اللہ تعالی کے یہاں تشہد اور درود دونوں پڑھنا فرض ہے اور اس سلسلے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث دلیل ہے حدیث یہ ہے اور اس حدیث کے اخیر میں حضرت امام شعفی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث سے تین طریقوں سے استدلال کیا ہے پہلا طریقہ استدلال یہ ہے کہ اس حدیث میں قبل ان یفروض علینا تشہد کے الفاظ وارد ہوئے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تشہد فرض ہے دوسرا طریقہ استدلال یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولو سے غیر امر کے ذریعے تشہد جدید پڑھنے کا حکم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے اور شوافے کے یہاں فرض اور واجب تقریباً یہ ایک اور یقصہ ہے اس لیے اس حوالے سے بھی تشہد کی فرضیت ثابت ہوتی ہے تیسرا طریقہ استدلال بئین طور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھنے پر نماز کا تام ہونا معلق کیا ہے اور ذابطہ یہ ہے کہ جس چیز پر کسی چیز کی تمامیت اور اس کا کمال معلق ہوتا ہے وہ فرض ہوتی ہے لہذا اس سے بھی تشہد کی فرضیت ثابت ہو گئی اور دروش شریف کی فرضیت پر امام شافر رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم سے استدلال کیا ہے یا ایوہ اللہ دینا منو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اور طریقہ استدلال وہی صلو کا امر ہونا بتلایا ہے دوسرے ابن ماجہ میں موجود حدیث کے اس جس سے بھی شوافے نے دروش شریف کی فرضیت پر استدلال کیا ہے لا صلوات اللہ علیہ وسلم یعنی جو شخص نمی پاک صلو اللہ علیہ وسلم پر دروش نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ دروش شریف کے بغیر نماز کا نہ ہونا اس کے فرض ہونے کی بہین دلیل ہیں کیونکہ ترقے فرض ہی سے نماز نہیں ہوتی اور دروش شریف کے مطالق یہ امر بھی نہیں ہے اس لئے دروش شریف پڑھنا ہمارے یہاں مسنون ہے درود اور تشہود کے عدم فرضیت پر ہماری دلیل درود کی عدم فرضیت پر ہماری دلیل اور دروش شریف کے مطالق یہ جو جملہ میں نے کہا یہ خطعاً صادر ہو گیا ہے اصل عبارت اب یہاں سے ہے اصل استدلال اور ہمارے دلائل کا بیان شروع ہو رہا ہے درود اور تشہود کی عدم فرضیت پر ہماری دلیل بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہی حدیث ہے جس سے امام شعفی رحمہ اللہ تعالی استدلال کرتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ استدلال ان کے طریقہ استدلال سے الگ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قلتا هذا او فعلتا هذا تمت صلاتو کا کا مضمون فرمایا اذا قلتا هذا او فعلتا هذا فقط تمت صلاتو کا کا مضمون بیان فرما کر تمامیت صلات کو قائد اخیرہ کرنے یعنی اذا فعلتا کے ذریعے یا اس میں تشہود پڑنے اذا قلتا کے ذریعے پر معلق کر دیا ہے اذا فعلتا قائد اخیرہ کرو اذا فعلتا قائد اخیرہ کرو اذا قلتا یا تشہد پڑو ان دونوں میں سے کسی ایک پر معلق کر دیا اور یہ بات ہے کہ اس میں اوتخیر کے لیے ہے یعنی قائد اخیرہ کرنا یا تشہد پڑنا دونوں میں سے جو بھی تم کرو گے تمہاری نماز پوری اور مکمل ہو جائے گی لہذا جب دونوں میں سے ایک کا اختیار ہے تو ظاہر ہے کہ فرضیت کا تعلق بھی ایک ہی سے ہوگا دونوں سے نہیں ہوگا اور ہم نے فعلتا پر عمل کرتے ہوئے قائد اخیرہ کو فرض قرار دے دیا ہے اس لئے ہمارے یہاں تشہد وغیرہ کا پڑنا فرض نہیں ہوگا البتہ چونکہ اسی حدیث میں قولو سے غیر عمر موجود ہے اس لئے اس کے پیش نظر ہم تشہد پڑنے کو واجب قرار دیتے ہیں اور دروش شریف کے مطالق یہ عمر بھی نہیں ہے اس لئے دروش شریف ہمارے یہاں پڑنا مسنون ہے فرض اور واجب نہیں ہے والصلاة والا نبی اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں نماز سے باہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنا واجب ہے رہا یہ مسئلہ کہ کتنی مرتبہ درود بھیجا جائے تو اس سلسلے میں امام کرخی کی رائے یہ ہے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ درود پڑنا واجب ہے باقی آدمی بھیجتا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے دروش شریف بھیجنا رفع درجات اور حصول شفاعت کا ذریعہ ہے لیکن واجب ایک ہی مرتبہ ہے کیونکہ قرآن قریب میں صلو کے سغے سے درود بھیجنے کا حکمہ دیا گیا ہے اور صلو عمر کا سغہ ہے جو تقرار کا متقاضی نہیں ہے اس سلسلے میں امام تحوی رحمہ اللہ تعالی کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو آپ پر دروش شریف پڑنا بھیجنا واجب ہے لیکن یہ وجوب اس وجہ سے نہیں ہے کہ عمر تقرار کا مجیب ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا تذکرہ مکرر ہو رہا ہے لہذا تقرار درود کا سبب تذکرہ نبوی کا تقرار ہے والفرض المرویی امام شعفی نے حدیث ابن مسعود سے تین طریقے سے استدلال کیے تین طرح استدلال کر کے تشہود کو فرض قرار دیا ہے یہاں سے اسی کا جواب دیا جا رہا ہے پہلے استدلال کا جواب یہ ہے کہ حدیث ابن مسعود میں قبل این افروضہ سے جو فرض بیان کیا گیا ہے وہ فرض شرعی نہیں بلکہ فرض لغوی ہے اور اس کے معنی ہے مقدر ہونا ثابت ہونا جیسے قرآن میں فنصف ما فرضتم فنصف ما قدرتم کے معنی ہے لہذا اس سے فرض شرعی مراد لینا درست نہیں ہے دوسرے استدلال دوسرے استدلال کا جواب یہ ہے کہ قولو سے فرض نہیں بلکہ وجوب ثابت ہوتا ہے اور وجوب کے ہم بھی قائل ہیں لہذا اس کو لے کر ہمارے خلاف استدلال کرنا درست نہیں ہے تیسرے طریقہ استدلال کا جواب یہ ہے کہ حدیث ابن مسعود میں قول اور فعل دونوں میں سے ایک پر نماز کی تمامیت موقف کی گئی اور ان دونوں میں سے بالعجمع فعل یعنی قعدہ اخیرہ مراد ہے لہذا اس سے قول یعنی تشہد پڑھنے کو فرض قرار دینا صحیح نہیں ہے ورنہ تخییر کا کوئی مفہومی نہیں رہ جائے گا اور فرضیت درود پر جو آیت آیت قرآنی صلو علیہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صلو سے خارج سلات کا درود خارج سلات درود کا وجوب مراد لے لیا گیا لہذا اب داخل سلات بھی اس سے درود شریف کا وجوب یا بقول آپ کے فرضیت مراد نہیں لی جا سکتی اور فرضیت درود پر امام شافی نے جو حدیث لا صلات علیم علم یسلی علی النبی پیش کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لا نفی حقیقت اور نفی ماہیت کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کمال کے لیے ہیں اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اور اس کے تو ہم بھی قائل ہیں اور لا کے نفی کمال کے لیے ہونے پر قرینہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلاد ابن رافع کو نماز کی تعلیم دی تھی تو اس میں درود کا تذکرہ نہیں کیا تھا اگر درود پڑھنا فرض ہو ہوتا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم میں اس کا تذکرہ کرتے بلکہ اس کے تذکرے کا احتمام کرتے کیونکہ فرائض تو اصل اور بنیاد کے حیثیت رکھتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود کے مطالق کوئی تذکرہ نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ قائدہ اخیرہ میں دوشری پڑھنا فرض نہیں ہے واللہ اعلم صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلا آله واصحابه وبارک وسلم تسليماً کثیراً کثیراً موسیقی